جب آپ کوئی ایسا ویڈیو دیکھ رہے ہو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بیچ میں بریک ابھی ڈاملوڈ کریں ڈاک ایپ نمازکار میں ہوں شمس طاہر خان آئیس آئیس کے سرگنہ اور دنیا کے سب سے خطرناک آتنکوادی ابوبکر البغدادی کی موت کے آخری پلوں کی تصویر ہے آخرکار امریکہ نے جاری کر دی ہے امریکہ ڈلٹا فورس کے کمانڈوں نے باریشہ گاؤں کی گفہ میں چھپے بغدادی پر کیسے بموں سے حملہ کیا اور کیسے بغدادی کے گرگے حملے کے دوران جان بچاتے بھاگ رہے ہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں قید ہے ایک منٹ دس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو امریکی رکشاوی بھاگ نے جاری کیا ہے جن تصویروں کا انتظار تھا وہ بغدادی کی موت کے چار دن بعد آخرکار دنیا کے سامنے آگئی یہ ویڈیو بغدادی کو مارنے کے لیے چلائے گئے آپریشن کائلہ بولر کا ہے جس میں بغدادی کا کوڈ ورد تھا جیکپورٹ تو امریکی سینہ کے ڈیلٹا کمانڈوز کے ہاتھ کیسے لگا جیکپورٹ یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے ویڈیو کی شروعات ادلیب کے اس بارشہ گاؤں سے ہوتی ہے جس کے اوپر اچانک ڈیلٹا کمانڈوز کے آٹھ ہیلیکوپٹر گرگڑاہٹ کے ساتھ منٹرانے لگتے ہیں ہیلیکوپٹر کی گرگڑاہٹ نے بغدادی کی سرکشہ میں تینار ان آتنکوادیوں کو اشارہ دے دیا تھا کہ موت قریب یہی وہ امارت ہے جہاں بغدادی نے موت کو مات دینے کے لیے پناہ لے رکھی تھی چار دیواری سے گھرا ہوا یہ ایک بڑا علاقہ ہے ترکی کی سرحد سے محس پانچ کلومیٹر کی دوری پر پسے اس گاؤں کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک آتنکوادی چھپا ہو سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ موت پاتال سے بھی انسان کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور اتفاق دیکھیں کہ سچ میں پاتال میں چھپے بغدادی کو آخر کار موت نے ڈھونڈ نکالا کیمرے میں آٹھ آتنکوادی اب بھاگتے ہوئی نظر آ رہے ہیں موت صرف پر منڈ رہتا دے کہ آتنکوادی بدحواسی کے عالم میں پہلے اس کھلے میدان میں جمع ہوئے اور پھر آپس میں کچھ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ تبھی امریکی سینہ کے ہیلیکاپٹر سے ان پر ایک کے بعدیں قریب درجن بھر سے زیادہ بم پرسات گئے جاتے ہیں آتنکیوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور سب کے سب وہیں ٹھیر ہو جانے ہیں بغدادی کے تابوت میں آخری کیل اس دھماکے نے ٹھوکی ٹیلٹا کمانڈوز نے یہ دھماکہ اس عمارت پر کیا جہاں بغدادی نے پناہ لے رکھی تھی اس دھماکے کی وجہ سے سرنگ بھی ٹوٹ گئے جسے بغدادی نے برے وقت میں نظر بچا کر بھاگنے کے لیے تیار کی تھی یہ دھماکہ ایتنا زبردست تھا کہ آسمان کی طرف کئی فٹ تک اس کے بعد دھواں اٹھتا رہا اور اس کے بعد باقی کا کام ٹیلٹا کمانڈوز اور کنائن ڈاگ نے پورا کر دیا جسے بغدادی نے اپنی ماند بنا رکھی تھی وہ سیریائی شہر ایلوپے سے قریب 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے بارشہ گاؤں سیریہ کے حریم زلے میں آتا ہے جس پر ادلی پراند کی سرکار کی حکومت ہے پہاڑیوں کے بیچ بسے اس گاؤں میں دور دور تک سنناتہ رہتا ہے ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں بغدادی کا گھر تھا اس کے اگل بگل کافی دور تک خالی میدان ہے اسی وجہ سے اس علاقے کو ڈیٹ سٹی یعنی مرد شہر بھی کہا جاتا ہے اس پورے علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری گفہیں ہیں جو بہت پراشین ہیں یہی وجہ تھی کہ بغدادی بارشہ کو چھپنے کی سب سے مفید جگہ مانتا تھا اس کے علاوہ یہاں پر کئی سرنگ بھی ہیں جو آتنکوادیوں نے اپنے لیے تیار کی تھی یہ علاقہ آئیس آئیس کا گڑھ ہونے کے ساتھ آتنکیوں کو ٹریننگ دینے والا علاقہ بھی تھا یہاں سے ہی آئیس آئیس کے آتنکی تیار ہو کر دوسری جگہوں پر پھیجے جاتے تھے اور وہ اپنے خونی کھیل کو انجام دیتے امریکی ایجنسیوں کو خفیہ سوطروں سے جانکاری ملی تھی کہ بغدادی بارشہ میں آئیس آئیس کی بنائے ہوئی سرنگوں میں چھپا بیٹھا ہے اور امریکہ نے بغدادی کے لیے آپریشن جیکپورٹ کو انجام دیتے ہوئے بغدادی کو خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا چھپیس اور ستائیس اکتوبر کی درمیانی رات کو امریکہ نے اس آپریشن کو انجام دیا اور ہی چار دن بعد یعنی اکتس اکتوبر کو امریکی رکشاوی بھاگ میں یہ ویڈیو جاری کر دیا دنیا کو بتا دیا کہ ان کے ڈیلٹا کمانڈوز نے کیسے دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی کا خاتم کئی سال لگ گئے امریکہ اور امریکی خفی ایجنسی سی آئیے بغدادی کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈنے میں لگی تھی لمبی کوشش کے بعد آخر کار بغدادی کی گفہ کا سراغ ملا اس کے بعد امریکی اسپیشل کمانڈوز وہاں تک پہنچ بھی گئے بمباری کر گفہ کو اندر باہر سے تہس نحس بھی کر دیا اب آخری اور سب سے اہم کام بچا تھا گفہ کے اندر جا کر پتہ لگانا کہ بغدادی زندہ ہے یا مر چکا ہے پر اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا لیکن کسی کو تو جانا تھا اور تب فیصلہ ہوتا ہے کہ اندر کسے بھیجنا ہے امریکی ڈیلٹا کمانڈوز ترکی سے لگے بارشہ گاؤں کے اس گفہ کے اندر اور باہر زبردست بمباری کر چکے تھے جس کے اندر بغدادی کے چھپے ہونے کی پختہ ثبوت تھی بمباری ختم ہونے کے بعد اب کمانڈوز کو گفہ کے اندر جا کر بغدادی کے اندام کا پتہ لگانا تھا اور یہی کام سب سے مشکل اور خطرنات تھا کیونکہ گفہ میں بارودی سرنگ یا وسپوٹک ہونے کی پوری سمبھاب نہ تھی ساتھ ہی یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کوئی آتنگوادی یا خود بغدادی اندر اب بھی زندہ ہے تو کمانڈوز کے داخل ہوتے ہی وہ خود کو اڑا لے ایسے میں کمانڈوز ایک فیصلہ لیتے ہیں فیصلہ امریکی ڈاگ آرمی کے نائن کے ٹرین کتوں کو سب سے پہلے گفہ کے اندر پھیجنے کا اس کے بعد کنائن ڈاگ گفہ میں دوڑ پڑتے ہیں اندر بغدادی تب بھی زندہ تھا کتوں کی آواز سن کر بغدادی کتوں سے دور دوسری طرف فاگنے لگتا ہے زمین پر اترنے سے پہلے امریکی ہیلیکاپٹر سے ٹیلٹا کمانڈوز نے گفہ کے اوپر جم کر بمباری کی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ تحس نحس ہو چکا تھا یہاں تک کی وہ گفہ بھی بند ہو گئی جسے بغدادی نے برے وقت میں جان بچا کر بھاگنے کے لیے بنائی تھی اب گفہ میں جان بچانے کے لیے بغدادی دور تو رہا تھا مگر زمین کم پڑ گئی گفہ میں ڈیڈ انڈ آ گیا یعنی وہ جگہ آگئی جہاں گفہ بند تھی اب بغدادی کے پاس دو ہی راستے بجے تھے یا تو وہ واپس مڑے مگر ادھر سے کتے آ رہے تھے یا پھر وہ خود کو بم سے اڑا لے بغدادی نے فیصلہ لینے میں زرابی دید نہیں کیا اور کے نائن ڈاگ کے نزدیک پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی سوسائیڈ ویسٹ کا بٹن دبا کر اپنے تین بچوں کے ساتھ خود کو اڑا لے اس دھواکے میں بغدادی اور اس کے تینوں بچے تو مارے ہی گئے ساتھ ہی امریکی سینہ کا یہ کنائن فوجی کتہ بھی بری طرح کھائے گئے جس بم سے بغدادی نے خود کو اڑایا تھا اس کا کچھ باروری سے بھی جا لگا فیلحال کے نائن فوجی کتہ گھائل ہے اور کسی انجان جگہ پر اس کا علاج چل رہا ہے حالانکہ امریکہ نے اس کتے کا نام گفت رکھا ہے مگر خود امریکی راستر پتی ڈونیلڈ ٹرمپ نے اس کا مریجر دنیا سے کرایا ہے یہ اس پہترین ڈاگ کی تصویر ہے جس نے اس کے لیڈر ابو بکر البغدادی کو پکڑنے اور مارنے کے بہترین کام کو انجام دیا مجھے پر آنے کے لیڈے پتی ڈاگ کی اچھا ہے مجھے پیارا کیا ہے مجھے پیارا کیا ہے ناییے پیارا کیا ہے جس نے اپنی طرح$%&ڈنید دیا بکر بکر بخدادی ایڈا ہے جسی مطہب جسی مالید جسی مطالید ویڈا ہے جسی شکست ہیں جسی مالید دیوارہم بغدادی کو مرنے کے لئے مجبور کرنے والے بیلجیان میلینوس نسل کے کتے پہلی بار اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب انہوں نے یو ایس نیوی سیل ٹیم کی القاعدہ کے سرگناہ عسامہ بن لادین کو ایبت آباد میں ڈھونڈنے میں مدد کی تھی امریکی راستر پتی جب بھی گئی جاتے ہیں تب ان کے دورے سے پہلے سرکشا جانچ کے لئے انہی بیلجیان میلینوس پر جاتی کے کتے پھیجے جاتے ہیں بیلجیان میلینوس بینا رکے پچیس سے تیس کلومیٹر تک چل سکتا ہے یہ کتے گھات لگا کر حملہ کرنے آئے ڈھونڈے سندگدوں اور ہتیانوں کا پتہ لگانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں کافی پرتیلے ہوتے ہیں یہ اور خاص کر اگر آتنکواد کی بات کی جائے یا پھر ایکسپلوسیو وہ کافی تیجی سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے راشپٹی ڈونال ٹرمپ نے بھی بغایدہ جو ڈاکس تھا اس کا فوٹو ٹویٹ کیا تھا اور بدھائی دی تھی یہ دیکھئے یہ جو ڈاکس ہے کافی پرتیلے ہوتے ہیں اور چرچہ میں یہ تب آئے ہیں جب آئی ایس آئی ایس کا جو چیپ تھا ابو بغدادی وہ مارا گیا تھا تو اس آپریسن میں اس نسل کے جو ڈاکس ہے وہ کافی کام آئے تھے بغدادی کے خاتمے میں اہم بھومی کا نمانے والے بیلجین میلینوس نسل کے اس کے نائن ڈاکس کی پہچان فلحال گپت رکھنی جا رہی ہے ساتھ ہی زخمی ہو چکے اس گھتے کا علاج کہاں چل رہا یہ بات پی امریکی عدیتاری فلحال گپت رکھنا چاہتے ہیں سوان اب بھی کار اس تھل پر ہے اور اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ڈیوٹی پر لوٹ آیا ہے اس لیے ہم ابھی اس کی کوئی تصویر یا نام یا نیکو جانکاری نہیں دے رہے یہ گوپنی ہے ہم اس کی پہچان کی رکشہ کر رہے ہیں بغدادی کو مرنے کے لیے مجبور کرنے کا کارنامہ دکھانے والا یہ فوجی کتہ فلحال پوری دنیا میں ایک سیلیبریٹی کی طرح دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر بھی یہ لگاتار پینٹ کر رہا ہے امریکہ نے بغدادی کا سراغ دینے والے کو ڈھائی کروڑ ڈالر یعنی قریب پونے دو عرب روپے دینے کا اعلان کیا تھا اب بغدادی مر چکا ہے بغدادی کو مارا ہے امریکہ کی ڈلٹا فورس کے کمانڈوز نے خفیہ جانکاری جھٹائی امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئیے نے تو سوال یہ ہے کہ یہ انام اب ملے گا کسے تو جواب ہے کہ انام ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا بلکہ یہ انام ملے گا اس مغبر کو جو کبھی بغدادی کے لیے کام کرتا تھا اور جس نے بغدادی کے ٹھکانے کی سب سے سٹیک جانکاری دی تھی یہ وہی مغبر ہے جو بغدادی کا انڈر ویر بھی لے کر آیا تھا بغدادی کا پتہ بتانے والے کی نکلی لوٹری مغبر کو امریکہ نے کر دیا مالا مال پتہ بتانے والے کو قریب پونے دو عرب روپے کا امریکہ نے بغدادی کا پتہ بتانے والے کو ٹھائی کروڑ ڈالر یعنی قریب پونے دالر اب خبر آ رہی ہے کہ جس کرد مول کے مغبر نے بغدادی کی انڈر گارمنٹ سرائے اور بارشاہ کے اس مکان میں اس کے ہونے کی پسٹی کی اسے امریکہ کی طرف سے اب ٹھائی کروڑ ڈالر یعنی قریب پونے دو عرب روپے کا بھاری بھرکم انا ملنے والا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کی پسٹی بھی کر دی اخبار نے امریکی رکشہ دیکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی کمانڈوز نے مغبر کی ستی جانکاری کے آدھار پر آپریشن کائلہ مولر کو شاندار طریقے سے انجام دیا اس میں نہ صرف بغدادی کے ٹھکانے کو برماد کر دیا گیا بلکہ بغدادی کو بھی مرنے پر مجبور کر دیا گیا خبر ہے کہ یہ مغبر اسلامی اسٹیٹ یعنی آئیس آئیس کے اندر ہی رہ کر امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا یہ پچھلے قریب ایک سال سے سیڈیا کے آس پاس بغدادی کی گدی ویڈیوں کی لگاتار جانکاری کھٹا کر امریکہ کو مہیا کرا رہا اور اس کی سٹیک جانکاری کی وجہ سے ہی بغدادی ایک ہی حملے میں دھیر ہو گئی امریکی ادھکانیوں کے مطابق مغبر بغدادی کے ٹھکانوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی جانکاری ان تک پہنچائے مثلا بغدادی کی پناہ گاہ کے ایک ایک کمرے کس طرح کے ان کا نقشہ کیا ہے ان کمروں میں کیا ہے امارت میں بغدادی کے علاوہ کون کون ہے اتنا ہی نہیں سیڈیا کے ادھلی پرانت میں بغدادی کے ٹھکانے پر حملے کے دوران بھی یہ مغبر لگاتار موجود تھا حملے کے بعد اسے اس کے پریوار کے ساتھ سرکشت علاقے سے باہر نکال لیا گیا ہے اب امریکہ اس مغبر کو اس کی وفاداری کا انام تھائی کروڑ ڈالر کے روپ میں دینے جا رہا ہے جو امریکہ نے بغدادی کا پتہ بتانے پر رکھا تھا یہ مغبر آئے اس آئیس کا آتنکی بن کر امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا مگر اس نے امریکہ کو پیسو کے لیے بغدادی کی جانکاری نہیں دی بلکہ اس نے بغدادی سے اپنے رشتداروں کی موت کا بدلہ لیا ایک امریکی ادھکاری نے بتایا کہ ان کا مغبر سنی عرب ہے جس نے اسلامی اسٹیٹ کے ایک حملے میں اپنے رشتداروں کو کھو دیا تھا جس کے بعد سے ہی وہ بغدادی کے خلاف ہو گیا حالانکہ امریکہ نے اس مغبر کے بارے میں کسی طرح کا کوئی خلاصہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی ناغرکتہ کے بارے میں بتایا ہے سیرین ڈیموکرٹک فورسز نے اسلامی اسٹیٹ کے اس باغی کو اپنے پالے میں کیا اور اس کے بعد اسے امریکہ کے خفیہ ادھکاریوں کو سوپ دیا جنہوں نے دو ہفتے تک تب تک اس سے بات چیت کی جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ وہ اس کام کے لیے صحیح شخص ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ نہ تو پینٹاگن اور نہ ہی وائٹ ہاؤس نے بغدادی کو مارنے یا پکڑنے کے مشن میں اچھے اس طریقے مغبر ہونے پر ادھکاری پپڑی کی ہے مگر یہ کارنامہ اسی مغبر کی وجہ سے ممکن ہو پایا اس مغبر نے امریکی ادھکاری کو بتایا تھا کہ بغدادی ہمیشہ ایک آتمکھاتی بیلٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے تاکہ گھر جانے پر وہ اپنے آپ کو ختم کر سکے اور ٹھیک ایسا ہی ہوا تمہاری اس خاص پیشکرس میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا آپ جانی لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی